پاکستان میں کرونا سے مزید گیارہ افراد جہاں بہاک تعداد 135 تک پہنچ گئی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 7025 ہو گئی اب تک 1765 مریض سہتیاب چوالس کی حالت تشویشناک کراچی زلہ جنوبی کے علاقوں سے کرونا کے 309 نئے مریض سامنے آگئے زلہ شرقی میں 16 نئے کیسز، زلہ کورنگی میں 6 کیسز رپورٹ، زلہ وسی میں 11 کیسز سامنے آئے وزیر علیہ السن کا متاثرہ علاقوں کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ تبلیغی جماعت کے 2789 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کے مطابق 437 افراد کے ٹیسٹ مضبط آئے کراچی میں 123 افراد میں مقامی طور پر محلق وارث منتقل ہوا محکمہ صحیح سن کی تذیر بڑا پری میچور ہوگا یہ کہنا کہ تمام ڈیتھ جو رپورٹ ہو رہی ہیں وہ کورونا وائرس کی وجہ سے کیونکہ جو بنیادی ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ کیا یہ کوئی ڈیتھ جو ہے وہ کورونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے یا نہیں اس کے لیے آپ کو لیبارٹری ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں بجائے ایک سنسنی پھیلانے کے ان کی پوری تحقیق کریں لیبارٹری ٹیسٹ اگر اس کی تصدیق کرے تو پھر ہم ان کو قرار دیں گے یہ کورونا وائرس کی وجہ سے ڈیتھ سوئی ہے کورونا وائرس کی ساٹھ فیصد منتقلی مقامی طور پر ہو رہی ہے موون خصوصی زفر مرزہ کا کہنا ہے سنسنی پھیلانے کے بجائے باقاعدہ تحقیق کی جانی چاہیے یہ کہنا قبل اس وقت ہوگا کہ کراچی میں تمام اوات کورونا کی وجہ سے ہوئیں کورونا وائرس کے ساتھ ملیشیا میں یا کہاں پہ جنوبی کوریا میں انتخابات ہو رہے ہیں اصل میں یومی علی کا کیا ہے یا لیلت القدر کا کیا ہے یومی بدر کا پیغام پہنچانا ہے پیغام پہنچانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمعوں پیغام خاموشی سے اور محذب طریقے سے بھی دیا جا سکتے ہیں جنوبی کوریا میں لوگ ڈاؤن کے دوران انتخابات ہو سکتے ہیں تو پاکستان میں رمضان کی عبادات اور یومی علی کے جلوز بھی ہو سکتے ہیں وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کرونا کا شکار ہے افسوس یہودی لوبی اور ایجنڈے کے تانے مارے گئے اہاں بیٹھک میں آج بڑے فیصلے متوقع کورنا وائرس کے باعث حالات ایسے ہی رہے تو رمضان المبارک میں نماز تراوی اور نماز عید گھروں پر ادا کی جائے گی سعودی عرب کے مفتی آزم نے بڑا اعران کر دیا ملک بھر میں لوک ڈاؤن کے دوران منزید سکتی کراچی سمیس ان بھر میں جمعے کے بعد مکمل لوک ڈاؤن مساجد میں محدود افراد کو نماز کی اجازت دی گئی شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز گھروں میں ہی ادا کی لوک ڈاؤن کے باعث میپور خاص میں قوت گویائی اور سماس محروم افراد کا اتجاج مظاہرین نے ہاتھوں کے اشارے سے مطالبات سمجھائے بیروزگاری بھوک اور افلاس کی کہانی نے سننے والوں کی آنکھیں نم کر دی وفاقی کابینہ نے تعمیراتی صانت کیلئے پیکج کی منظوری دے دی سمیٹ اور اسٹیل کے علاوہ دی کر مٹیریل ویڈ ہولڈین ٹیکس سے مستثنہ اس کیم کا طلاق موجودہ نامکمل منصوبوں پر بھی ہوگا نئے اور چاری منصوبوں کو ایف بی آر پر ریجسٹر کرانا ہوگا زخیرہ اندوزوں کی شامت آگئی ملوث افراد کو تین سال قید کی سزا ہوگی زفت شدہ سامان کی مالیت کا پچاس فیصد بطور جرمان آئد ہوگا وزیر آزم کی زخیرہ اندوزوں کی نشاندہی کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خدمات لینے کی ہدایت اس مگلنگ ملک کی معیشیت کے لیے ناصور قرار ملک میں پھر مہنگائی ڈیرے ڈالنے لگی گزشتہ ہفتے میں سولہ اشیاں مہنگی اور آت اشیاں سستی ہوئیں ڈالیں گوش چکن دودھ اور چاول کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا آئی ایم ایس کے ایگزیکیٹیف بورٹ نے پاکستان کے لیے ایک ارب اٹس کروڑ ساٹھ لاکھ ڈالر خرص کی منظوری دے دی حرزہ کورونا سے ہونے والے موشی نقصان کے باعث پاکستان کی ادائیوں کے توازن کی ضرورت پوری کرنے کے لیے فراہم کیا گیا سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بیس ارب ڈالرز کے مہائدوں کی منظوری دے دی مہائدے میٹرالوجی، کھیل، پیٹرو کیمیکل اور بجلی کے پیداوار کے شعبوں میں کیے گئے وزراء اور مشیروں کی فوج ٹویٹر پر قابلیت کے گھوڑے دوڑا رہی ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت اداروں کو لڑانے کے بجائے ڈاکٹرز کو حفاظتی سامن فراہم کرے محلق وائرس نے دنیا بھر میں تباہی مچا دی ہلاکتوں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ کے قریب پہنچ گئی بائیس لاکھ افراد متاثر امریکہ، اسپین، نٹلی، فرانس اور جرمنی کے بعد برطانیہ میں بھی مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سے اوپر جا پہنچی امریکہ اپنی تاریخ کے بدترین بہران سے دوچار ملک بھر میں کورونا سے چونتیس ہزار سزاد ہلاکتیں پونے سات لاکھ افراد متاثر دو کروڑ بیس لاکھ سزاد افراد ملازمتوں سے ہاتھ دو بیٹھے موڈی سرکار کے ظالمانہ لاکڈاؤن سے بھارتی شہری زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دہلی میں بیروزگور نوجوان کھانے کی تلاش میں نکلا اور پولیس کے تشدد کا نشانہ بن گیا خوک سے بلکتے اور تکلیف سے سسکتے ہوئے نوجوان کے ویڈیو وائرل ہو گئی دنیا بھر میں ترکی کے لاکڈاؤن کی تعریفیں ترک حکومت نے صرف بیس سال سے کم اور ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے افراد پر پابندی آئیت کی دکانیں اور بازار کھلے رکھے کرونا وائرس نے گوروں کا دماغ ہی گھما دیا وائرس سے بچنے کے لیے موبائل ٹاورز کو آگ لگانے سے بھی من کی آگ تھندی نہ ہوئی برطانیوں نے ڈاکٹرز ہی کو وائرس پھیلنے کا سبب تسلیم کر لیا ڈاکٹرز اور نرسز پر حملے شروع لاکڈاؤن نہ کرنے والے ملک سوجن کی شہزادی بھی کرونا سے متاثرین کے علاج کے لیے میدان میں آگئی شہزادی صوفیہ طبعی عملے کے ساتھ خدمات انجام دینے لگی ملکہ برطانیہ کی پوتی شہزادی بیٹریس کی شادی کرونا لاکڈاؤن کی وجہ سے ملتوی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا اور معروف میسیجنگ سرویس ووٹس اپ نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر چھے مقامی زبانوں میں کرونا ہیلپ لائن شروع کر دی موسیقی